اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان دیتی ہوں دعا خوش رہے آباد رہے اپنوں کے ساتھ رہے ایک دوسری کا خیال لکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاکہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ چو گوڈ مورننگ ویت سبی کا آغاز کرتی ہوں اور حالات بہت ہی نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور بہت ٹائم سے سن رہی ہوں مہنگائی ہے اور انڈے جو ہیں وہ دو سو روپے درجن در جن ہے اور اب تو اوپر ہو گئے پھر وہ کچھ سنا تھا میں نے آٹے کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ روٹین کے مطابق پچھلے دنوں جو مرگی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے جب جاہر سی بات ہے جیسی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز میں جو ہے جتنی میں ہمارے ضرورت زندگی کی دالیں چاول کوکنگ آئل اور یہ ہمارے آنک کھولتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی کھانے پینے کی جتنی اشیہ کی بہت زیادہ میں وہ نہیں کہوں گے کہ بادام پستے نہیں جو روٹین میں جو دال چاول روٹی یہ ایک ایسی چیزیں جو ہمیں ریگولر چاہی ہوتی ہے ایک بچے ہیں تو دودھ افکورس ماسوم بچے ہیں ان کو کیا پتا اگر وہ پانچ سال کے ہیں ان کو چاہے بھی چاہیے دودھ بھی چاہیے دو سال کا بچہ ہے یا تین سال کا بچہ ہے تو پھر اس کو کس طرح ہمیں فود دینا ہے یہ ساری زندگی کو ڈسٹپ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں اور ہم ٹینشن میں ٹینشن کیسے نہیں ہوں ہم سمجھ رہے کہ بس یہ کل ہماری زندگی بدل جائے گی وہ بدلنے کے بجائے اور بگڑتی چلے جا رہے گے اور سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے ہمارا متوستت طبقہ سفید پوش لوگ جو بہت آئی جنٹری ہوتی ہے یا بہت آفودیبل لوگو تے ان کو تھوڑا جھٹکا لگتے ایک تنا ان کو ان کو ان کی لائف کھانے پینے کی جو ان کی لائف وہ ڈسٹپ نہیں ہوتی اتنی جتنی جو متوستت طبقہ جو وہ ڈسٹپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پوری ایک تیس یا پچاس یا چالیس ہزار کی سیلری کو بچوں کی فیسز ان کی کھانا پینا گھر کا رینٹ یہ لگ بردن ہے تو وہ پھر تینشن میں کیسے نہ ہوں اس کے بال کیوں نہیں جھڑے وہ بلیڈ پرشور کا مریض کیسے نہ ہو اس کو شوگر کیسے نہ ہو اس کو شوگر کیسے نہ ہو تینشن اور پھر ہم کہتے ہیں شد بیویاں ٹینشن دے رہی ہے ہماری گورمنٹ ٹینشن دے رہے ہماری گورمنٹ ٹینشن دے رہے سامحالے نہ جائے دے دو دے دو حکومت لینے کا سب کو شوق ہے میں کسی ایک پارٹی کو پوائنٹڈ نہیں کر رہی میں سچ کہہ رہے ہوں ہم لوگ جتنے لوگ ہیں سب کو اقتدار سیٹ چاہیے لیکن سامحال بھی تو لوگ اب جو پہلے ہوتے وہ کہتے ہیں ان سے یہ غلط کر رہے ہیں ہم جب آئیں گے تو ہم صحیح کریں گے اچھا جب وہ آ جاتے تو کہتے ہیں وہ جو گئے ہیں نا انہوں نے یہ خراب کیا ہے تو یہ آپ کیوں نہیں ہوتے کہ جو جائے گا وہ آپ کے لیے کچھ ہریالی تھوڑی چھوڑ کے جائے گا وہ تباہ برباد کر کے جائے گا یہ تو ایک کومنسی بات ہے یہ کومنسی بات اس لیے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ سن رہی ہوں کہ جو بھی حکومت جاتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو نہیں آتی وہ یہی کہتی کہ یہ جو گئی ہے نا اس نے سب کچھ بگاڑ کے گئے تو آپ کو کیا پتا آپ چوچے تھے نپل پیتے تھے کیا کرتے تھے آپ کو نہیں معلوم آپ کیوں اپنی آنکھوں میں میں یہ تو کہوں گے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں میں کیوں دھول جھوک رہے ہیں کیوں پگڑی پیننے کا اتنا شوق ہے میں آج اس لیے بول رہی ہوں بہتا دکھ ہو رہا تھا مجھے کل میں افکورس اب بزار جاتے ہوں اور چیزیں خریدتے ہم بھی مارکیٹ جاتے اور ایسا نہیں ہے میں ایسی پوچھ رہی تھی زائر سی بات ہے چیزوں کا کہ کیا ریٹ تیس روپے جب ایک پیٹرول پہ بڑھا ہے تو دچکہ تو لگے گا نا افکورس تو میں ایک عورت کی میں سچ بتا رہی ہوں میں اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا میں کوکنگ آئل لے رہی تھی افکورس میں نے کہا نا کچھ لوگوں کو نہیں فرق پڑتا ہے کچھ لوگوں کو پڑتا ہے وہ عورت کی رہی تھی کہ ایسے روپے کلو اس نے کہا جی کوکنگ آئل پانچ سو اسی کا اس نے کہا کہ تین کلو چاہیے پھر ایک دم وہ کہتی ہے لالو کی حت میں تو اتنے کا ہے اس نے کہا پھر وہاں سے جا کے لیلو یقین کرو اس نے وائلٹ کھولا اس نے دیکھا پھر تھوڑا سوچا اس کی میں کنڈیشن دیکھ رہی تھی اچھا پھر مجھے ایک کلو دے دے یقین کرو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ارے کام کرو نا ساروں کو جا کے نٹی جٹی سے دھکا دے دو یقین کرو کیا کرنا چاہ رہے تھوڑی سی عوام آپ سے نہیں سمل رہی ہے ہمارے جو ہے نا فورٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ لوگ افوڈی بل ہیں یہ جو ففٹی پرسنٹ ہیں ان سب کو جا کے نا کہیں خرق کر دیں آپ لوگ یقین کریں ان کی جو روداد ہے وہ خاص طور پر سفید پوش میں سچ کہہ رہے ہوں وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں ان کا سوچیں جو ڈیلی بیس پر ریڈی لگاتا ہے ایک فروٹ والا ایک سبزی والا ایک جس کی رینٹل شاپ ہے جو پنچر لگاتا ہے جو میکینک ہے جھوٹ فروٹ دغہ بازی دھوکہ دو نمبری یہ پھر شروع ہوگی کرائم پھر شروع ہوں گے ایک بار پھر اور دھڑلے سے شروع ہوں گے آپ اس جگہ تک کیوں پہنچ جانا چاہتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کے تو فول اکاونٹ بڑھے ہوں گے ان کو کیا فرق پڑے گا بجھلی ان کی نہیں جاتی ہے کہاں جاتی ہیں لوگوں کی منسٹرز کی پیٹرول ان کا جو ہے وہ گورنمنٹ سے مل رہا ہے پانی ان کے گھر میں کبھی بند نہیں ہوا اسی ان کے گھر میں ٹونٹی فور آرز آنے اب مجھے بتائیں گے کیا ہمارے لیے دو سو روپے کلو ہو گیا یا دو سو روپے درجن ہو گیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سارے شور کرتے تھے نا اتنی مہنگائی ہو گئی یہ میں کسی ایک کو میں نہیں کہہ رہی کہ میں عمران خان کی سائیڈ لے رہی ہوں یا میں کسی اور پارٹی پی ایم ایل کی سائیڈ لے رہی ہوں میں ایک عوام کی سائیڈ لے رہی ہوں وہ کہاں اور اگر آپ نے سمال سکتے تھے تو موسٹ ویلکم یا ہم تو صرف یہ چاہیں گے کوئی بھی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپرز پارٹی ہو جس فور ہینڈل اور خاص طور پہ کچھ پلان لے کر آئیں کہ بھائی چاہے تم لوگ پورا خیزہ کیتے ہیں کونفیڈنس ہوتا ہے فور ایکزمپل کہتے ہیں یہ میں کچھ بھی ہو میں سمال دوں گا میں اگر اقتدار میں آگیا تو ہوں زیرو پہنی چھوڑ کے بھی جاؤ گے میں سمال لوں گا آپ کے کچھ پلاننگ ہوگی نا پر اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کبھی ایسا ہوئے کہ آپ کے گھر میں چور آئے اور آپ سمجھو کہ میں اس پر املہ کروں گا وہ املہ نہیں کرے گا آپ کچھ سوچ ہوگے اس پر املہ کرنے سے پہلے کہ یہ اس نے بھی اٹیک کرنا ہے یہ ہوتا ہے پانی میں ڈوبنے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ اپنی سیف سائٹ رکھتے ہیں تو آپ اتنی بڑی سلطنت کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے کوئی سیف سائٹ نہیں سوچیں اور اپنے پاس ایک جملہ پہلے سے بیکپ رکھا ہوگا یہ ہمیشہ ہر حکومت رکھتی ہے یہ جانے والا جو تھا اس نے سارا زیرو کر کے ساڑا گیا اس نے یہ تباہی کی تھی پھر میں وہ کہوں گی نا کہ آپ کیا چوچے تھے آپ کو نہیں پتا اس نے جاتے جاتے آپ کے لیے کچھ چھوڑ کے توڑ ہی جائے گا سمجھ سے بالا تر ہے اب ہم چکی میں پس نہیں رہی چکی میں پس چکی ہے اور آگے بھی اور جھٹکے لگیں گے بڑے زوردار بجلی کا بل گیس کا بل مجھے کنسرن اس چیز سے نہیں ہم غلام ہیں کہ نہیں ان باسوں بچوں کا کیا گناہ جن کو پتہ ہی نہیں ان کے بابا چکی میں پس رہے ہیں ان کے بابا ٹینشن سے نید ان کو نہیں آتی ان کی ماں اب آدھا پیٹ کھا کے اپنے بچوں کو کھلائے گی کیا ہماری حکومت کو اس چیز سے کنسرن ہے ستر اسی نوے سال کی زندگی ہے اور اس کے لئے اتنی باگ دور اتنا زلیل و خوار او انسان کبھی آپ لوگ کہتے ہو کہ میں کبھی کبھی سوچتے ہوں کہاں گئے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے پیسہ نکالنا چاہ رہے تھے ایک دوسرے پر بلیم کر رہے تھے تو جب کوئی خاص مفاد ہوتا ہے تو وہ افکورس مل بھی جاتے ہیں چلیں آپ میں یہ کہوں کہ پوزیٹیو سوچ کے مل بھی جاتے ہیں ایسا ہے نا تو پھر عوام کے اوپر یہ جو میں نے پچھلے دنوں دیکھا اتنا ظلم آپ لوگ نے عوام پہ کیا تو اس پر بھی آپ ذرا سا ڈاؤن ٹو ارت ہو جاتے ایک اچھا پوزیٹیو ہے میں چھوڑ دیتے یہ جو انسان کی جو نفرت کی آگ ہوتی ہے نا وہ جب تک اگلے کو نص تو نابوت نہ کر دے اس کو سکون نہیں ملتا یہ ایک انسان کی فطرت اگر وہ اس ایگو میں آ جائے لیکن آپ سے بڑا آپ غرور والے نہ بنے آپ تکبر والے نہ بنے آپ ایگو والے نہ بنے آپ بدلہ لینے والے نہ بنے وہ بیٹھی بھی نظات سب کچھ کرنے والے آپ اچھا سوچیں تو صحیح اللہ پاک راستہ بھی بنایا لیکن اصل میں ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے دوسروں کے لئے عوام کے لئے تو خاص طور پر اتنے سالوں سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ شاید پاکستان بھی کیونکہ دوسرے کنٹریز بہت اتنے خاص کیپبل بھی نہیں تھے اتنے زیادہ لوش بھی نہیں تھے اتنے زیادہ ہائلٹ نہیں تھے لیکن یقین کریں انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنٹریز کو اتنا خوبصورت پریزنٹ کر دیو ترقی ہافتہ وہ مالک میں ان کا نام آگیا اور ہم کئی سالوں سے ہم ان سے پہلے آزاد ہوئے لیکن ہم لوگ ابھی بھی میں کیا بولوں مطلب کھناچی بیگس سٹی ریونیو جنریٹ کرتا ہے بیگسٹ لیکن کیا ہے ریلی میں ہیران ہوں کہ گندگی بے انتہا پانی کی مسیبت بے انتہا بجلی تو روزانہ ہی جانے ورنہ تو موت نہیں ہو جائے ہم لوگوں کے اوپر قیامت نہ آجا ضروری ہے بجلی جانے کچھ ہو نہ ہو سردیاں ہو کہ گرمی ہو رمضان ہو یا بڑا دین ہو ڈیزن میٹر پارکوں کا بیڑا غرق ہوا گا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ عمام ٹیکس بھی دے رہی ہیں اور ان کے مجھے اور پھر میں کیا کہوں میں عام عمام کی بات کرتی ہوں جو بیچاریاں روزانہ بسوں میں جاتیں گے کالیج یا بیچاری ماسیاں جو کام کرتی ہیں زیر سی بات ہے ان کا جب دھچکا لگاؤ گا رینٹ کا اس نے جا کے اپنی مالکان جو بھی ان کو بولاو گا میری ابھی سیلری بڑھائیں میرا تو رینٹ پڑ گیا وہ کبھی نہیں بڑھائیں اور آپ کو بس کا کرایا دینا ہے ڈکے کھانے ہیں کبھی سوچا ہے عورت کتنی تکلیف میں ہوتی ہوگی پھر پتہ کیا کرتی ہیں وہ لیفٹ لیتی ہیں اب کچھ اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں کوئی کہتے ہیں انتظار کر کے دائی دائی تین تین گھنٹے کھڑی رہتی ہیں کہ کوئی ٹرک آئے تو ہم سب کو بٹھا کے لے جائیں وہ گیترنگ پر اکٹی جم ہوتی ہیں صرف ٹیس روپے یا پچاس روپے کرایا بچانے کے لیے وہ سارا دن جو گھر پہ چھ بجے پہنچنے والی عورت وہ نو بجے پہنچتی ہیں ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اس جہاں میں لیتر پڑیں گے لیتر بہت برا ہوگا جو بھی کرے گا یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ میں بھی ہوں گی اگر میں بھی کسی کے ساتھ جاتی کروں گی تو ہم سمجھے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ایسا ہی ہے نا جھوٹ بول دیتے کوئی نہیں دیکھ رہا وہ دیکھ رہا ہے وہ ایک ایک حساب ہو رہا ہے ہمارے ایک ایک حساب ہم جہاں جہاں کس کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں نا ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا واقعی میں ہم اکیلے ہوں گے جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم سب کو بڑا ہماری بڑی پگڑی اوچھی ہے سب سے پہلے جب مرتے ہیں نا اللہ پاک ہم سے تو نام ہی چھین لیتا ہے پھر ہم ہمارا نام فلانہ فلانے سے رکھے میت ہو جاتا ہے میت کتنے بجے اٹھے گی سب سے پہلے ہمارا نام لکھتا ہے پھر ہم لوگوں کے کپڑے بنتے ہیں جو برینڈڈ ہم گھومتے ہیں نا سوری میں تو یہ برینڈ پہنتا ہوں سب سے پہلے ہمارے لئے وہ وائٹ کفنس لیتا ہے جو سب ایکوال وہی پہنتے ہیں پھر جس گھر کے لئے مال متہ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں پھر وہ دوگر زمین ہم کو ملتی ہے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں کبھی سوچ ہی لیا کریں میں اس وقت جو بول رہی ہوں نا یہاں سے میں صرف اس عام عوام عورت کی بات کر رہی ہوں جس کو میں نے بس پہ دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دکان پہ کھڑے دیکھا ہے جو اس وقت سوچ رہی تھی کہ میں کیا خریدوں تین کلو سے بیچاری بجبندی ایک کلو کے آئل پہ آگئے میں اس عورت کی اس وقت آواز بن کے بات کر رہی ہوں میں نہیں بول رہی کہ میں سب ہی بات کر رہی ہوں میں ایک ہوسٹ بات کر رہی ہوں میں نے ریل لا الہ الا اللہ محمد رسولہ میں نے خود دیکھا بہت دکھ ہوا مجھے میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سوچتے ہی نہیں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں فرق نہیں پڑتا تھا جہاں آپ لوگوں نے تین سال برداشت کیا آپ سے ڈیٹھ سال اور نہیں گزرا غلط ہوتا تو آپ لوگ غلط کو غلط ہونے دیتے نا کم از کم عوام کا ہی سوچ رہے تھے اتنی کیا موت واقعہ ہو گئی تھی کسی دنیا میں کہ کتنی تکلیف لوگوں کو اب ہو رہی ہے با خدا میں کہتی ہوں اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ ایسا ہے تو آپ دو سارے میں کہیں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے با خدا میں حیران ہوتی ہوں کہ صرف ایک چھین چھپٹی میں آپ کے پاؤں میں ہم لوگ چونٹیوں کی طرح مسلے گئے ہیں یہ بہت متوسط طبقہ کی بات کریں چونٹیوں کی طرح آپ لوگوں نے رون دیا ہم لوگوں کو مجھے تو چھوڑے ہیں میں تو پھر ہم لوگ افورڈیبل ہے میں سچ کیا رہی ہوں لیکن ان لوگوں کا بہت برا حال کر دیں آپ لوگوں یقین کرو لوگوں اپنی اوٹوس کو جلا رہے ہیں تنگ ہو گئے آپ پتہ ہیں اب ایسا ہوگا کہ گھر کے لوگ سفید پوشیوں اپنے بچوں کو ماننا شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو ماننا شروع کر دیں گے کیا بات کروں اور کیا نہ کروں بس عام آواز عام آدمی کی آواز ہے اور جب آپ باہر نکلیں گے گاڑیوں سے ایسا کی گاڑیوں سے تو پتہ چلے گا آپ ادھر سے نکلتے ہیں اپنے گھر سے پروٹوکول سے اور آفیس میں جاتا آپ کو کیا پتہ زیادہ نکلیں نا جائیں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جائیں پوچھیں اس سے لانتے ملامتے سنیں نا پتہ چلیں گیٹ اپ بدل کے جائیں نا ویسے تو ایکٹر ہم بہت اچھے ہیں میں بھی اتنی بڑی اچھی ایکٹر ہوں آپ لوگ بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں پیٹ چیر لیں گے وہ گسیٹ لیں گے اس کو مچھر کاٹتے ہیں ایسا ہی ہے نا سب پتہ ہے نا آپ لوگوں کو تو پھر یہ تھوڑی سی اور ایکٹنگ کر لیا کریں تو جائیں دکانوں میں جائیں تھیلوں پہ جائیں اب بندہ کیا کہے جہاں پر اور کئی کئی سالوں حکومت کی ہے ایسا نہیں آپ لوگوں نے کبھی حکومت نہیں کی لیکن اس وقت میں سچ بتا رہا ہوں عام عوام کی جو درگت بننے والی اللہ جانے آپ پتہ نہیں کس کی بنے گی میں پھر یہ کہوں گی میرے رب کہتے ہیں جیسی عوام ویسے حکمران لیکن میں یہ کہوں گے اللہ پاک ہمیں وہی حکمران دے کوئی بھی ہو جو صرف ایک عام انسان کا اس کے دل میں انسانیت جاگے اور وہ عام انسان کے بارے میں سوچیں عام عوام کے بارے میں سوچیں بس یہ ریکویسٹ ہے ماذرت اگر میری بات کسی کے دل پہ گناں گزری ہو یہ کچھ نہیں لکھا ہوا اوکے میں نے ایسی صرف اپنا کارٹ پکڑتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں صدی سے بات کروں گی اور میرے اللہ اس کا گواہ ہے کہ اللہ پاک اسی کو ہمارے لئے مقرر کرے جو ہمارے لئے ہمارے حق میں بہتر آمین سم آمین اچھے جی ناظرین افکورس جو 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 مرنگ جو جب بات کچھ میں ہمارے انفرین سیکمنٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کی تینشن کا علاج یہ نہیں ہے سچ کہہ رہے ہوں جتنا بھی میں کہوں نہ آپ ریلیکس رکھیں لیکن زہر سی بات ہے جس کے دل میں اپنے بچوں کا پیار اس کی ٹینشن میں کیسے نکال سکتی ہوں جس کے ہاتھ میں ایک مہین منت کی سیلری ہو اس کو میں کیسے گائیٹ کروں وہ کہے گا یار مجھے میری یہ مدد کر دو میں کیا کروں گے میں نہیں کروں گے تو لیٹسی لیکن باقی جو اللہ پاک آپ سب کے آسانیاں کرے اور میرا مورننگ شو میں افکورس سیگمنٹ ہوتا ہے ہیلتھ کا اور ہیلتھ سے ریلیمنٹ ہم گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ تھوڑی سی ہماری لائف سٹائل چینج ہو گئی ہے اور لائف سٹائل کی جب میں بات کروں اچھے شہداد بہی بریک لے سکتی ہوں افی دونڈ مائی لے لوں اچھے رانزین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا افکورس ہلتھ کا سیگمنٹ ہے یہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد سب گوڑ مورننگ و سبی کی سوٹ